السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیث سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے جی تو دوستو آج لائیوں میں آپ کے لئے چوکلٹ کسٹر کی مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے چوکلٹ کسٹر بنانے کے لئے ہمیں جو اجزاء چاہیے ہوں گے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمیں چاہیے ہوگا چوکلٹ کسٹر پاورڈر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے ہیپی ہوم کا لیا ہے ایک لیٹر ملک چاہیے ہوگا ہمیں ایک کپ بھر کے چینی اور ساتھ میں اوریو بسکٹ اور کوئی بھی چوکلٹ تو چلے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک برطن میں دودھ دالنا ہے اور اس سے میڈیوم فلیم پر بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک کپ تھنڈے دودھ میں کسٹر پاورڈر شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے دودھ میں کسٹر پاورڈر کو مکس کر لیا ہے ہم نے جو دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھا تھا یہ دیکھیں وہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے تھنڈے دودھ میں کسٹر پاورڈر مکس کر کے رکھا تھا آہستہ آہستہ وہ شامل کریں گے اور سال ساتھ ہم اس میں جمع چلاتے رہیں گے تاکہ کسٹر پاورڈر دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس میں جمع چلاتے رہیں گے اور اس کو اب ہم دینی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کسٹر کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس میں ایک کپچینی شامل کی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اسے مزید کچھ دیل پکائیں لاسٹ میں ہم چاکلیٹ شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے اتار لیں گے اور تھوڑا ٹھنڈا کر کے اسے ہم باول میں نکالیں گے اب آپ اسے چاکلیٹ اور اوریو بسکٹ کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کر لیں اپنی پسند کے مطابق تو لیجئے جناب مزیدار سا ہمارا چاکلیٹ کسٹر ہو چکا ہے تیار ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے